امانیٹ رامی کے آنی والی اپسوڈز میں آپ دیکھیں گے زنیرہ سے یہ بات کسی صورت پر حضم ہی نہیں ہوتی کہ اس کا بھائی کس طرح سمرہ کا اس قدر حیاء رکھتا ہے وہ اب تک ضرار کی رویے کو بھول ہی نہیں پائی وہ اپنی ماں سے کہتی ہے یہ راہیل بھائی کی ہمدردیاں کچھ زیادہ ہی سمرہ کے ساتھ نہیں ہیں وہ تو سمرہ کا اس طرح سے حیاء رکھتے ہیں جیسے وہ کوئی یتیم ہو مجھے نہیں لگتا کہ راہیل بھائی کو میری ضرابی پر وا ہے وہ یہ بات بھول چکے ہیں کہ سمرہ کے بھائی نے میرے ساتھ کیا کیا تھا اور آپ اب دیکھے گا سمرہ بھائی کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھائے گی اس لئے تو بھائی کو میری پریشانیاں نظر ہی نہیں آتی سلمہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے تم بالکل ٹھیک ہے رہی ہو اس سمرہ کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ اگر تم ہوش نہیں تو میں کسی حال میں بھی سمرہ کو اس گھر میں ہش رہنے نہیں دوں گی ایسا کرنے سے زرار کو اپنی گلتی کا بار بار احساس ہوگا کہ اس نے میرے پیاری سی بیٹی کو ٹھکرا کر برکل بھی اچھا نہیں کیا ادھر زرار کی ماں سلمہ سے کہتی ہیں آئی یہ بات ہم آپ کو کیسے بتائیں کہ ہمیں مہر سے کوئی ہمدردی نہیں ہے سلمہ کہتی ہیں اگر ہمدردی نہ ہوتی تو آپ تک اس طرح ہوشی سے زرار کی زندگی میں شامل نہ ہوتی جنید اور زرار کے درمیان سٹیٹس کے فرق کو تو آپ اچھی طرح سے جانتی ہی ہیں یہ تو زنیرہ کی حمد ہے کہ وہ جنید جیسے میڈل کلاس شخص کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہے امان انڈرامی کے آنے والی اپسورٹز کافی زیادہ انڈرسٹنگ ہونے جا رہی ہیں